انتہ کو سمبودھت کریں بہت گرمی ہے آج بہنیں تھک گئی ہوں گے انتظار کرتے کرتے آپ سب کی بہت بہت آباری ہوں کہ سمیسے آپ اتنی دھوپے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو زیادہ کرشت نہیں دینا چاہتی شری سکھو اندر سنگھ سکھو جی آپ کے مکہ منتری جی مکہ شکو اگنی ہوتری جی اپ مکہ منتری جی جو ہے شری راجیو شکلا جی شری راجیش راکیش کالیا جی شری ستپال رہزادہ جی شری چندر کمار جی شری کلدیپ کمار جی میرے ساتھی دھیراج گودر جی کشوری لال جی سدرشن ببلو جی رنجیت رانا جی سرندر تھاکر جی لال جی دیسائے جی اور منچ پر ویراج من سبھی نیتا گھن کو اکھا میں سبا میں سواگت کرتی ہوں شروع کرنے سے پہلے ایک بار چندپورنی ماتا جی کی جے کہیے میرے ساتھ چندپورنی ماتا جی کی بھگوان بولینا جی کی یہ پویتر بھومی ہے ہر طرح سے پویتر ہے سندر ہے دیو بھومی ہے بڑے بڑے تیرت ستھان ہے یہاں اور ایک پرانی پرمپرہ ایک پرانی سبھیتہ بھی ہے جو شالین ہے ستی کے پت پر ہے اور ہمیشہ ہمارچل سے ہی ایک طرح سے ہمارے پورے دیش میں ہمارے سماج میں وہ ایک جو سبھیتہ ہے اس کا احساس ہوتا ہے میرے لئے تو گھر بھی ہے یہاں آتی ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے سکو جی نے بتایا آپ کو میرا گھر ہے سملا کے پاس بہت سمیسے تو آنا جانا بھی رہتا ہے آپ سب سے ملنا رہتا ہے باتچیت ہوتی ہے ہمیشہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی جنتہ جو ہے سادھارن جیون جیتی ہے زیادہ لوگوں کو الجھاتے نہیں ہوں آپ جھوٹ وغیرہ میں پڑھتے نہیں ہوں سبھیتہ ہے ایک سماج کی وہ رکھتے ہو اور جس جس سے ملتی ہوں پیار سے ملتا ہے ہمیشہ جہاں بھی جاؤں چاہے کسی دکان میں جاؤں چاہے کہیں بھی جاؤں تو بہت پریم سے پیار سے بٹھاتے ہیں سواگت کرتے ہیں اور یہ آپ کی پہچان ہے دیکھئے یہاں کی راجنیتی میں بھی یہی سبھیتہ رہی ہے ہمیشہ سے رہی ہے خاص طور سے جو کانگریس پارٹی کے جو نیتہ رہے ہیں پرمار صاحب تھے ویر بدر سنگھ جی تھے سب نے بہت دل لگا کر اور سچائی سے آپ کے لئے کام کیا اور یہی جو آپ کی جو سماج کی سبھیتہ ہے وہ ہماری راجنیتی میں بھی دکھی تو ہمیشہ جب بھی کانگریس کی سرکار رہی یا کانگریس کے نیتہ آپ کے سامنے آئے تو ہمیشہ آپ کی سیوہ کے لئے آئے اور اس پوری گہرائی سے ان کی سمجھ تھی کہ جنتہ سرو پر ہی ہوتی ہے جنتہ سے اوپر ہمارے دیش میں لوگ تنتر میں کوئی نہیں ہے اسی طرح سے ہم نے ہمیشہ آپ کی سیوہ کرنے کا پریاست کیا پچھلے دو سالوں میں جب سے ہماری کانگریس کی سرکار پھر سے پردیش میں بنی تب سے کچھ ایسی گھٹنائے گھٹیں جن سے آپ کو خود یہ پرمان مل گیا ہوگا کہ کانگریس کی راجنیتی کیسی ہے اور بھاج اپا کی راجنیتی کیسی ہے آپ کے یہاں کے سانسط تو ہے نہیں بھاج اپا کے سکو جی نے کہا کہ بیسو سال سے سانسط رہے ہیں لیکن آپ کے جو سانسطی اکشیتر ہے اس کی زیادہ ترقی نہیں ہوئی اور جتنے کام یہاں ہو سکتے تھے وہ ہوئے نہیں لیکن وہ بات الگ ہے پچھلے دو سالوں سے جو آپ نے پردیش میں دیکھا اس کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اسی لئے اس کے بارے میں میں آپ سے چرچہ کرنے آئی ہوں ہماری سرکار بنی سرکار بننے کے کچھ ہی سمیں بعد ایک بھائیانہ کا پدا آتی ہے ہمارچال میں سیکڑوں گھر بہ جاتے ہیں بہت نقصان ہوتا ہے سڑکیں ٹوٹ کر پانی میں بہ جاتی ہیں پہاڑ ٹوٹتے ہیں بہت ایسے لوگ ہیں پریوار ہیں جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے سکول تباہ ہو گئے گھر تباہ ہو گئے پریوار تباہ ہو گئے آپ نے بہت دکھ جیلا بہت کٹھنائیاں جھیلی اور ایک دن کی بات نہیں تھی دو دن کی بات نہیں تھی جب آپدہ آئی تو لمبے دور کے لیے چلی بہت نقصان ہوتا رہا روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا پراکرکتے کا پدا تھی لیکن آپ نے کیا دیکھا ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا اور میں نے خود دیکھا کہ آپ کا جو پورا پردیش ہے وہ ایک جوٹ ہو گیا سماج ایک جوٹ ہو گیا اور جو ہمارے نیتا ہے کانگریس کے جو منتری منڈل کے منتری تھے جو آپ کے مکھے منتری جی ہیں اپکھے منتری جی ہیں سب آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے میں نے خود دیکھا کہ جہاں سڑکیں ٹوٹی تھی ناگریس خود کھڑے ہو کر شرمدان کر رہے ہیں میں نے دیکھا کہ جہاں پہ پریٹک پھنس گئے ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے منتری بیچ راب تک وہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں جہاں راحت پہنچ نہیں پا رہی ہے وہاں سککو جی خود جا کر راحت پہنچا رہے ہیں یہ سادہ ہم کو دیکھنے کو ملا جب آپ کے پردیش میں اتنی بڑی آپدہ آئی اور آپ پر اتنا بڑا سنکٹ آیا تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ کانگریس کے نیتاؤں نے کس طرح سے زمین پر اتر کر گھر گھر میں جا کر جہاں جہاں نقصان تھا جہاں جہاں دکھ تھا وہاں جا کر وہاں پہنچ کر آپ کی مدد کی دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بھاج اپا کا ایک پینیتہ نہیں آیا پردھان منطری جی جو کہتے ہیں کہ ان کا دوسرا گھر ہے مچل وہ آپدہ کے سمیں آپ کے بیچ آئے نہیں اب چناؤ کے سمیں ضرور آ رہے ہیں بار بار آ رہے ہیں لیکن آپدہ کے سمیں جب آپ سنکٹ میں تھے جب آپ کو دکھ پہنچا تھا تب ایک بھی بار آنے کا کشن نہیں کیا تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو کانگریس پارٹی اور بھاج اپا کی وچاردھارہ اور کاریشیلی کا فرق ہے ہم کام کرتے ہیں آپ کے لئے ستہ کے لئے نہیں پیسوں کے لئے نہیں دھنبل کے لئے نہیں ہم آپ کے لئے کام کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کرتو ہے جتنے بھی نیتہ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی نیتہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں جب آپ پدا ہوئی تو آپ کے بیچ آ کر آپ پر کوئی احسان کیا سب سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کرتو ہے ہم نے وہ کرتو ہے نبھایا ہے ہم اور بھی کر سکتے تو ہم اور کرتے یہ وچاردھارہ کی بہت جو جو بہت بڑا فرق ہے بھاج اپا اور کانگریس پارٹی کے بیچ یہ پہچاننا بڑا ضروری ہے آپ پدا کے بعد جب سارا راہت کا کام کرنا تھا جو ٹوٹی سڑکے ہیں ان کو بنانا تھا جو ٹوٹے گھر ہیں ان کے لیے راہت پہنچانی تھی جو پاتشالہ ختم ہو گئی تھی ان کو دوبارہ سے بنانا تھا تو کیندر کی طرف سے ایک روپیا نہیں آیا پردیش کے لیے ہر پردیش میں جب اس طرح کی آپدا آتی ہے تو اس کو راشترہ آپدا گھوشت کر دیا جاتا ہے کیندر گھوشت کرتا ہے اس طرح سے کیندر کی سرکار کا کرتب یہ بنتا ہے کہ راشترہ آپدا کے لیے وہ پیسے بھیجیں موڈی جی نے راشترہ آپدا اس کو گھوشت ہی نہیں کیا تو راشترہ کی طرف سے بلکل نہیں آئی ایک بھی پیسہ نہیں آیا تو بھائیوں اور بہنوں پردیش کی جو سمپتی ہے اسی میں سے سارا خرچہ اٹھانا پڑا اور جہاں جہاں راحت پہنچانی تھی وہ ساری راحت پردیش کی سرکار سے پہنچی اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے جیسے آپ اتنی بڑی آپدا سے اُبھر کر نکل رہے ہو آپ آجتے آجتے اپنی جیون کو پھر سے راستے پہ لا رہے ہو جس کے کاروبار ختم ہوئے وہ اپنے کاروبار پھر سے مضبوط بنانے کا کام کر رہے ہیں سرکار راحت دینے میں ویست ہے اور پھر سے نرمان کرنے میں ویست ہے تب موڈی جی امیت شاہ جی اور ان کے نمائندے کیا کرتے ہیں یہاں کی چنی ہوئی سرکار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سرکار آپ کی تھی ہماری سرکار نہیں تھی یہ آپ کی تھی چناؤ ہوا آپ نے بھاری بہومت سے جتایا سککو جی کو مکھے منتری بنایا گیا آپ ہی کے بھائی ہیں آپ ہی کے بیٹے ہیں آپ کے بیچ میں مل جل کر ہر سمیں رہتے ہیں آپدہ میں بھی آپ کی مدد انہوں نے کی یہ سرکار گرانے کا پورا پریاست ہوتا ہے پوری کوشش ہوتی ہے دنبل کے ساتھ چوروں کی طرح بیدھائیقوں کو چھپا کر کبھی یہاں لے جائیں گے کبھی وہاں لے جائیں گے اندھیری رات میں گاڑیاں جا رہی ہیں سرکشہ مل رہی ہے ان بیدھائیقوں کو کوئی ہیلیکاپٹر سے چندگر پہنچ رہا ہے پورا دیش یہ دریش دیکھ رہا ہے کہ ہیماچل کی جنتہ نے اپنے لیے ایک سرکار چنی ایک ہی ماندار سرکار ملی ایک سچی سرکار ملی اور اب موڈی جی موڈی جی کے منتری اور یہاں کے ہیماچل کے جتنے بڑے بڑے بھاجپا کے نیتا ہیں سب دنبل کے ادھار پر اس سرکار کو گرانے میں لگے ہوئے کتنی شرم کی بات ہے بہنوں اور بھائیوں کہ پورا دیش دیکھ رہا تھا دیش کی ساری میڈیا دکھا رہی تھی اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ تنتر کے خلاف سب سے بڑا اپراد دیش کی جنتہ ہماچل کی جنتہ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے سب پترکاروں نے واہ واہ کی کہ دیکھئے موڈی جی ہے تو ممکن ہے یہ سرکار بھی گرا دیں گے مہاراستر کی سرکار گرائی کہیں اور سرکار گرائی اب ہماچل کی سرکار بھی گرا دیں گے لیکن یہ ہمارے نیتاؤں کی دردتا تھی یہ آپ کا جو سمرتن تھا کہ ہماری سرکار ایک جٹ رہی اور پانچ چھے لوگوں کے جانے کے باوجود ہم درد رہے مضبوط رہے ہم آج تک سرکار چلا رہے ہیں آپ کے لئے چلا رہے ہیں جن کو جانا تھا دھنبال کے آدھار پر چلے گئے اچھا ہے بہنوں اور بھائیوں سب کی سچائی سامنے آنی چاہیے آپ نے کانگریس کی سچائی دیکھ لی جب آپ پت آئی آپ نے بھاج اپا کی سچائی بھی دیکھ لی کہ مدد کرنے کون آیا اور نکارہ کس نے اس کے بعد جب سرکار گرانے کا کام شروع ہوا تو بھی آپ نے بھاج اپا کی سچائی دیکھی اور کانگریس کی سچائی دیکھی اور جن جن کو جانا تھا جیسے آپ کے یہاں کے جو ادھائک ہیں وہ چلے گئے اچھا ہے کیونکہ اب یہ ہمارے لیے نہیں کام کر رہے ہیں جیسے سککو جی نے کہا سیوہ سمرپن جنتہ کے پرتی شردھا ان کا مقصد نہیں تھا ان کا مقصد کچھ اور تھا مقصد کمائی تھی کمائی ہو گئی چلے گئے تو دیش بھر میں آج اگر جنتہ کو جاگرک بننا ہے تو ایک بات سمجھ نہیں ہے کہ ایک راج نیتی جو ہمارے دیش میں ستھاپت کی تھی مہاتمہ گاندھی نے وہ جو راج نیتی تھی جو دشکوں کے لیے ہمارے دیش میں چلی اس کی ایک الگ وچار دھارہ تھی وہ راج نیتی تھی جس میں جنتہ سرو پری ہوتی ہے آپ کی ضرورت کیا ہے آپ کی سمجھ آئیں کیا ہیں بڑے بڑے پردھان منتری آپ کے بیچ آکر آپ کو پوچھتے تھے آپ ڈاتے آپ ناراض ہو آپ اندولن کریں آپ اپنی ناراضگی کو ویقت بھی کریں تو کوئی بات نہیں تھا یہ لوک دنتر تھا یہ لوک دنتر تھا اور لوک دھارہ رہی پچھ پن سالوں کے لیے کانگریس کی سرکار یں چلی ہمارے دیش میں پھر ایک نئی راجنیتی اُبھرتی ہے موڈی جی کی راجنیتی باج اپا کی راج نیتی اور خاص طور سے میری بہنیں آپ سمجھو کیونکہ یہ راج نیتی دھرم کا نام استعمال کرتی ہے لیکن کوئی دھار میں کام نہیں کرتی کیونکہ ہمارے ہندو دھرم نے ہمیں یہی سکھایا کہ ستھ کے پتھ پر چلنا ہے ہمارے ہندو دھرم نے ہمیں یہی سکھایا کہ جنتہ کے پرتی شردہ ہونی چاہیے سبھی گروہوں نے سبھی مہاتمہوں نے سبھی سنتوں نے یہی کہا اپنا جیوان ایمانداری سے جیو اور یہی بات ہماری راجنیتی میں مہاتمہ گاندھی جی لائے جو دیش کے لئے شہید ہوئے اور شہید ہوتے ہوتے ان کے موں سے رام کے شبد نکلے یہی ہمارے دھرم نے سکھایا اور اسی دھرم کے جو سیکھ تھی اس کے آدھار پر ہماری راجنیتی چلی دشکوں سے لیکن آج بھاج اپا والے کہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی دھرم بیرودی ہے اور کہتے ہیں کہ وہ دھرم کے رکھ والے ہیں کون سے دھرم کے رکھ والے آکر آپ کی سرکار کو دھن بل سے گرائیں گے کون سے دھرم کے رکھ والے آکر پیسے کھلا کر ویدھائکوں کی چوری کریں گے کون سے دھرم کے رکھ والے دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی آپدا ہو رہی ہے لوگوں کے بچے گزر رہے ہیں لوگوں کے ماں باپ گزر گئے ہیں گھر ٹوٹ گئے ہیں پاتشالائیں گر گئی ہیں سڑکے خراب ہو گئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں کون سے دھارمک ویقتی کے دل میں یہ بات چھوٹ نہیں پہنچائے گی کون سا یہ دھارمک ویقتی ہے کون ہے یہ پردھان منتری ہمارے جنہوں نے یہ پوری آپدا کو نکار دیا اپنا مو فیر دیا آپ کے لئے ایک بھی پیسہ نہیں بھیجا جو ان کا کرتوی تھا آپ کے پرتی کہ یہ راشرہ آپدا گھوشت کریں اور آپ کے لئے راشی بھیجیں آپ کے راحت کے لئے تو کیسے دھارمک ویقتی ہیں کیسی دھارمک راج بیتی ہے جو دھرم کا نام استعمال کرتی ہے آپ سے ووٹ لینے کے لئے جب چناؤ کا سمیں آتا ہے آ جاتے ہیں کہ دھارمک ہیں دھرم کے نام پر ووٹ دیجئے اور ساری دھرم کی باتیں آپ کو سنائیں گے لیکن باقی سمیں دھنبل کے ادھار پر سرکاروں کو گرانا ویدھائکوں کو خریدنا جب آپ کو راحت پہنچانی ہے تو راحت نہیں پہنچانا جب ہماری سرکار کہتی ہے ہم OPS لاغو کر رہے ہیں تو جو NPS کی راشی ہے وہ بند کر دیتے ہیں تاکہ ہم پوری طرح سے OPS لاغو کرنے میں سفل نہ ہو جب ہم کہتے ہم پندرہ سو روپے دینا چاہتے اور دینا شروع کرتے مہلاؤ کو تو رکھوا لیتے ہے یہ کون سا دھرم ہے یہ کس دھرم نے سکھا دیا ان کو ان کا دھرم صرف ایک ہے ستہ ستہ اور سمپتی پچ پن سالوں سے کانگریس کی سرکار رہی اس دیش میں بھائیوں اور بہنوں پچ پن سالوں میں کانگریس پارٹی اس دنیا کی سب سے امیر پارٹی نہیں بڑی پچ پن سالوں میں نہ بن پائی نہ کسی نے پریاز کیا بنانے کے لیے بھاج اپپا کتنے سالوں سے ہے سرکار میں بتائیے دس سالوں سے ماتر دس سالوں میں بھاج اپپا دنیا کی سب سے امیر پارٹی بن چکی ہے کہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ انہی کے آکڑے کہتے ہیں سات ہزار کروڑ روپے خرچتے ہیں یہ انہی کی اپنی پارٹی پہ چھے چھے اپ چناو کر رہے ہیں سیکھڑوں کروڑ خرچیں گے لیکن آپ دا کے سمیں آپ کے لیے ایک پیسہ نہیں دیں گے سولہ لاکھ کروڑ روپے اپنے بڑے بڑے خرپ پتی میتروں کو کرز ماف کر دیں گے دیش کے بندرگاہ دیش کے ہوای اڈے دیش کا کوئلا دیش کی بجلی دیش کے سارے کول سٹورج سب اپنے بڑے بڑے خرپ پتی میتروں کو دے دیں گے یہ ہے لاکھوں کسان بیٹھے چھے سو کسان شہید ہوئے جب دیش کا کسان آتما کیا کرتا ہے کیونکہ ایک لاکھ روپے دو لاکھ روپے کا کرز بھر نہیں پا رہا ہے تب یہ کہتے ہمارے پاس ان کے کرز ماف کرنے کے لئے پیسے نہیں ہے یہ ہے ان کی نیت اور اس نیت کو سمجھ بہت ضروری ہے کیونکہ دس سالوں سے انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے پوری دیش کی جنت کو انہوں نے ٹی وی کے سمرتھن کے ساتھ اور جتنے بھی چینل ہیں جو آج بڑے بڑے خرب پتیوں کے ہیں وہ سا وہ دکھاتے ہیں جو موڈی جی چاہتے ہیں اور ان کے سمرتھن کے ساتھ انہوں نے صرف آپ کو جھوٹ دکھائے ہیں کہ کتنی آرکھ موستہ آگے بڑھ رہی ہے دیش میں